السلام علیکم ویڈکم ویڈکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک خیریہ سے ہیں ابھی جناب ناران سے ہماری واپسی ہے لاہور کے لئے ڈیسائیڈ ہو گیا لیکن آگے میں آپ کو جھیل سیفر ملوک وزٹ ضرور کرواؤں گی اور حتیم دانش کہتی ہے ویڈکم ڈیئر اور کہتی ہے میں ہونہ اور ابھی آپ کو آگے جھیل سیفر ملوک وزٹ کروائیں گے اور کچھ کاروباری ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بھجائیے گا نہیں پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کامیٹ ضرور کریں اسے میرا حوصلہ بڑھتا ہے شیئر پلیز چلیں جی آپ آگے چلتے ہیں چلتے ہیں یہ دیکھیں جی سڑک کنارے ایک کیا کہتے ہیں تکہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے یہ بچہ بہت دور سے آیا ہے اچھا کاروبار ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے کام بہت ہے کرنے والا ہونا چاہیے چلیں جی اب ہم ناران پہنچ گئے ناران پہنچ کر کے ہم نے یہاں پہ اخروڑ دیکھے اچھا جب آپ لوگ اخروڑ خریدتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرام ہوتے ہیں پتھر جیسے ہوتے ہیں توڑوں تو اندر کوئی گری نہیں ہوتی ہے گری سڑی ہوتی ہے تو ہم لوگ جب وہاں سے اخروڑ خریدتے ہیں تو اکثر غلط نکل آتے ہیں لیکن اگر یہاں کے کسی اچھے ڈیلر سے بات کی جائے اور اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو ان کی گرییاں نکال کر کے شہد میں شامل کر کے بڑے آرام سے آپ دس بارہ جو ہیں وہ سوربے کی پلیٹ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ناران کاغان میں واک اور سردی یہ بہت کارام چیز ہے پیسے ختم ہو گئے سوچا ہے کیونکہ اٹی ایم سے پیسے نکال لیں پیسے نکال لیں کے بعد ہم گے ناران بازار بنجاب تکہ پہ اور وہاں ہم نے دیا کھانے کا آرڈر جس پہ تھے تکہ سوچا کہ تکہ جو ہے وہ ڈرائے ہوتا ہے ذرا سکون سے کھایا جاتا ہے خدیم کھانا کھا رہی ہے سمر صاحب اپنی کوئی بزنس ڈیل جو ہے وہ کھا رہے ہیں یہیں پر سکون نہیں ہے کارباری لوگ جہاں پر بھی ہوں وہ کمی نکالیاں پر ڈیل کر رہے ہیں اب ہم نے سوچا کہ جھیل سیفر ملوک کے لئے جو ہے وہ یہاں سے جیپ جو ہے وہ بک کروائی جائے ہیں یہاں پر پڑھ ہے پاسو ہے اگر آپ نے اپنی کروانی ہے تو چار ہزار میں باز سانی آپ کو بازار سے بھی مل جائے گی لیکن ہم واک کرتے کرتے یہاں پل پہ پہ پہنچے اور یہاں سے ہم نے جیپ جو ہے وہ بک کی اور اس کے بعد ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوا جھیل سیفر ملوک کے لئے اور آپ کو پتہ ہے خوش قسمتی کہ اس ٹائم پہ لائف ہم لوگوں نے برف باری دیکھی اور برف باری کو ہم نے بہت دل جائے کیا جھیل سیفر ملوک کا یہ خوبصورت منزل آپ دیکھیں کیسے برف سے ڈیٹی ہوئی ہے موسم بہت سرد تھا کپڑے ہمارے لان کے تھے اور کچھ میں نے تو خیر ایک ٹائم پر ایک ٹی شرٹ لیں گی تھی اور اس کے اوپر ایک شان لیں گی تھی اس کاف لیا ہوا تھا میں تھوڑا سا موزی تھی اچھا جھیل سیفر ملوک کے بارے میں میں نے جھیل سیفر ملوک بہت خوبصورت صاف ستھی ہوا گئتی تھی ایک تو پھڑنگے طریقے سے ڈھابشہ میں کھول لئے مجھ یہاں پہ مناست بہت زیادہ ہے جھیل کی خوبصورتی جو ہے ہمارت پڑھ چکی ہوئی ہے اور خدارہ خدارہ یہاں پہ اس صفائی کا نظام ہونا چاہیے یہاں آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کنارے پہ آئے ہیں مجھے بلکل بھی مزہ نہیں آیا یہاں پر آتی تھی کہ غلاست بہت زیادہ تھی میں بیٹس کی ویڈیو نہیں بنا سکتی کہ اتنی غلاست توبہ توبہ اللہ کا واضح ہے کہ پہلی بات نہیں یہاں پہ صفائی کا نظام ہونا چاہیے یہاں پہ بکھو ہونے چاہیے اور اگر آپ پھینکیں اگر آپ سے بڑھارے شکے گئے شوپر بغیرہ مت پھینکا کریں ریپر مت پھینکا کریں اور یہاں بھی بیسپنگ کا بھی انتظام ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ لیکن یہاں پہ اتنا کچھرا تھا اتنا کچھرا تھا کہ ہم یہاں پہ زیادہ دیر نہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ تھا لیکن ہم لوگوں نے آتے گھنٹے میں اپنی ویڈیو کو کم دیر کیا اور پاپس چلے گئے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بڑھنگی قسم کہ یہ مہت فرنگی ساتھ میری بڑھو ہے اور انہوں نے کچھ دیر ٹائم گزارا تھا سانا نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جھیل میں بڑھنگی بہت ساتھ کچھرا پھینکلے کی وجہ سے جھیل کی بہت سکتی پان پڑھت ہوئی اب آپ انہوں نے سی دیکھیں گزارشیں بڑھنگی یہ پٹا کنڈی بچ وہ جب ہوتی ہے تب پہاڑ دیتے ہیں وہ ایسے کچھ شرط ہو جاتے ہیں اور یہ منزل ہوتا ہے یہاں پہ میری ویڈیو بنی تھی لیکن میں نے فرحہ تشویر لیا ہے یہ پٹا کنڈی سے جب جا رہے ہیں تو شام بابا اس کی ویڈیو میرے پسلے چینل پر موجود جائے بہت خوبصورت اچھا یہاں پہ آپ کو بڑے اچھے اچھے مناظر ملیں گے تب آپ کو شیر اور شائری کرنے والے جیسے پتے پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو بھیڑ بکریاں تھی ان کی اپنی خوبصورتی ہے اچھا شوگران بعض لوگ ناران پہنچ کر کے شوگران نہیں جاتی ہیں یہ کہتے ہیں شوگران پتہ نہیں کیسا ہوں میں شاوگران کی تصویر آپ کو شیر کر دی ہوں اگلی ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ شوگران کی ہوگی اور شوگران بہت خوبصورت ہے یہاں سے بھی چیپ آپ لیں گے تو آپ شوگران چلے جائیں گے چلے جی اب ہم واری ہوگی ہیں تو آپ ہم لوگ جہاں بہت ڈیسائیڈ کرنے کے بعد سوچا کہ کیا کریں کیا کریں کتنا رکنا چاہیے ہم نے کہا بہت ہو چکا چلے اب آپ پاپس دلتے ہیں تو جناب ہم یہاں سے دہور کے لئے روانہ ہوگئے اور شوگران کی جو ویڈیو ہے وہ اگلے میں اس کو اپلوڈ کروں گی وہ بھی آپ دیکھئے گا اور میں اپنی گاڑی پہ تھی میں نے اپنے رسائن کیا کہ نیکس ٹائم میں اپنی گاڑی پہ لے ہوں گی اب جو میرا وزٹ ہوگا یا تو اکیلے بس میں ہوگا یا پھر گروپ میں ساتھ جاؤں گے یہ سب سے بہتر جو ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہوتا ہے گاڑی ہوتا ہے گاڑی ہوتا ہے ہمارا جہاں زل جائے وہاں گاڑی کو کھڑا جائے میں بالکل فضو نہ کریں گے گاڑی گاڑی کھڑے کر جائے گروپ ہوتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جائے گاڑی خیلت ہوتا ہے ہمارے پہلے ہوگا میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں آپ یہاں آئے اور شوگران نہ آئے کیونکہ یہ غلط ہے شوگران ضرور آئیے گا اسے کے ساتھ یہ آپ سے اضاف کی جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ ہمارے پہلے ہمارے پہلے